موسیقی کٹ کے فرائے کر لیا تھا دو میڈیم تھا اس کی فرائی پیاز ہمیں چاہیے یہاں پر میں نے بھونے چینے لیے تھے ون ٹیبل سپون اور اس ون ٹیبل سپون کو میں نے پیسا تھا گرل مسالہ چاہیے ہمیں ون ٹی سپون خشکش پاودر چاہیے ون ٹیبل سپون اگر خشکش پاودر نہیں ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بغیر خشکش کی بھی بنا سکتے ہیں نمک چاہیے ون ٹی سپون لاز مرچوں کا پاورڈر چاہیے ون ٹی سپون بھنا پیسہ زیرہ ہمیں چاہیے ون ٹی سپون اور ایک میڈیم سائز کی چاہیے کچھی پیاس چائفل جویتی پاورڈر چاہیے ہاف ٹی سپون ہر ادھنیا فریچ ٹو ٹی بل سپون پودینہ ٹو ٹی بل سپون ہری مرچیں تین عدد دہی ٹو ٹی بل سپون چوپر میں ہم گوش کی بوٹیوں کو ڈال کر قیمہ بنائیں گے اور اگر آپ کے پاس قیمہ ہے تو ہم یہ سٹیپ کو اسکپ کریں گے اب اس کے اندر ہم یعنی اپنے قیمے کے اندر ہم ڈالیں گے بنے چنے کا پاورڈر خش خش پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر نمک لال مرچوں کا پاورڈر زیرا پاورڈر چائفل جویتری پاورڈر پیاس ہرہ دھنیا پودینہ ہری مرچے اور تلی ہوئی پیاز اور دہی اور اس کے بعد ہم اس کو گرائنڈ کریں گے بہت اچھے سے گرائنڈ کرنے کے بعد ہم اس کو پاہر نکالیں گے اور ہاتھ سے ایک دو بار اور مکس کریں گے اب ایک پیالے میں ہم تیل لیں گے اپنے ہاتھوں کے اوپر تیل لگا کے اس قیمے کی ہم بالز بنائیں گے سب بالز ایکول سائز کی ہوں گی اور بلکل راؤنڈ ہوں گی اور یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو بالز ہیں وہ کہیں سے بھی کریک کیونی پھٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے اب ہم اس کی گریوی بنائیں گے اور گریوی بنانے کے لیے ہمیں ان اجزاء کی ضرورت ہوگی اب ایک پتیلی لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے آئل آئل ہے ہاف کپ اس میں ہم ڈالیں گے گرم مسالہ گرم مسالہ میں میں نے لیا تھا زیرہ کالی مرچ لونگ دارچینی اور تیز پتہ تھوڑے جب خوشبو آنے لگے گی تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے پیاس پیسی ہوئی یہ پیاس تھی ایک عدد بڑی پیاس لیتی اس کو میں نے اپنے پانی میں پیس لیا تھا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ادرگ لحسن لال مرچے نمک حلدی اور مسالہ بھون کے ہم آخر میں ڈالیں گے دہی دہی ڈال کر ہم مسالے کو اچھے سے بھونیں گے جب تیل اوپر آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے ہمارا مسالہ ریڈی ہے اور اس میں پھر ہم ایٹ کریں گے اپنے کوفتے کوفتے ڈالنے کے بعد اس کو ہمیں چمچہ نہیں چلانا بلکہ جس طرح ہمیں کریں گے پتیلی پکڑ کے ہمیں ہلانا ہے تاکہ نیچے وہ لگیں نہیں پتیلی کے ساتھ اور مسالے کے ساتھ تھوڑا سا ہل جائے آپس میں اس سے کوفتے ٹوٹیں گے بھی نہیں کور کر کے ہمیں آٹھ منٹ پکانا ہے اور آٹھ منٹ کے بعد ہمیں ہلکے ہاتھ سے اس کو چلانا ہے اور اگر آپ خالی کوفتے گریپ بھی بنا رہی ہیں یا انڈا کوفتہ بنا رہی ہیں تو اسی سٹیج پر آپ پانی ایٹ کر دیں گی ٹھیک ہے اور اگر آلو کوفتے بنا رہی ہیں تو پانی ایٹ نہیں کریں گی اور اس کے اندر آلو ڈال کے تین چار ہاتھ چلائیں گی ہلکے ہاتھ سے اگر آپ نے سخت ہاتھ سے چلائے تو آپ کی کوفتے ٹوٹ سکتے ہیں تھوڑا سا مسالے کے ساتھ ہم آلووں کو بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس پر پانی ایٹ کریں گے پانی ڈال رہی ہیں اس کے اندر 500 ایمل یا 2.5 کپس اور اس کے بعد ہم اس کو پکائیں گے لو فلم پر پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد ہمیں فوراں پتیلی کو یعنی ہمیں کور کو نہیں ہٹانا ہے تھوڑا اس کو تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کی پتیلی دھکن کو ہٹائیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اوپر ہردھنیاں اور تھوڑا سا گرم مسالہ چھڑک دیں گے اب ہم انڈے کوفتے کے انڈے کی تیاری کرتے ہیں انڈے کو میں نے ہارڈ بوائل کر لیا ہے ہارڈ بوائل ہم کیسے کرتے ہیں کہ جب پانی بوائل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم مزید 8 منٹ تک اس کو بوائل ہونے دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک فرینک پین لیا فرینک پین میں ہم جو میں کیونکہ دو انڈوں کو بنا رہا ہوں اس نے میں دو ڈال لیا ہوں آپ اپنے حساب سے بڑا پاڈ بھی لے کے جتنے آپ ڈالنا چاہیں اس میں 7 آٹھ جتنے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم فرائے کریں گے گولڈن یہ جب چاروں سائٹ سے گولڈن ہو جائے گا بیسے ہاف کر کے ہم اپنی کوفتہ گریوی میں ایڈ کر دیں گے تو لیجے ہمارا دونوں سالن تیار ہے آلو کوفتے اور انڈے کوفتے دونوں اب میں آپ کو دو چار ٹپس دے رہی ہوں جس سے ہمارے کوفتے ہارڈ نہیں ہوں گے نمبر ون کہ اپنے جب کوفتے بولز بنا رہے ہوں کم سے کم سوکھا مسالہ ڈالیے نمبر ٹو کوفتے کی بولز بناتے وقت تلی پیاس کے بعد ٹو ٹیبل سپون دہی ضرور اٹ کیجئے اور نمبر تھری کہ جب آپ قیمہ لے کر آئیں تو اس قیمہ کو دھونے کے بعد اس کو ہاتھ سے دبا دبا کر نہیں نچوڑنا آپ اس کی چھنے میں رکھ دیں اور اس کا اپنے پانی خود نکلنے کا ویٹ کیجئے اگر آپ خود ہاتھ سے دبا دبا کر پانی نکالیں گی تو اس سے بھی کوفتے سخت ہو جاتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی اور یہ ٹیپس اچھی لگیں گی اگر اچھی لگیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ